وہ لوگ جن سے درجن کیلے مگوا کر گھر والے گن رہے ہوتے ہیں کہیں رستے میں خات ہو نہیں گیا وہ بھی لڑکیوں کو ان بوکس میں کہہ رہے ہوتے ہیں جانو ٹرسٹ می یہ کام لڑکے ہی کر سکتے ہیں ایک طرف اممہ کو کہتے ہیں بہو کو لے آو گھر کے کام میں ہاتھ پٹائے گی دوسری طرف جانو میں تم کو ملکہ بنا کے رکھوں گا بچپن سے ہاتھ پر گھر والوں سے اور ٹیچر سے اتنے ڈنڈے خائے ہیں کہ لڑکی ساتھ کرنے والی لکیر ہی گائب ہو گئی ہے اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلنے والا کوئی نہیں تو اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر چلو وڈے آئے تسی آشک آپ تو جب بھی کہیں لڑکا لڑکی کو ساتھ دیکھتا ہوں تو دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دیتا ہوں بھائی بہن ہوں گے یاد محبت کے پہلے ہفتے محبوب کا ایسے خیال رکھا جاتا ہے جیسے پرائیوٹ ہسبتال والے مریض کا رکھتے ہیں تیری محبت کو ایسے سنبال کے رکھا ہے میں نے جیسے ٹوٹا ہوا بازو لوگ سینے سے لگائے پھیڑتے ہیں چار پتھان جنازے کو تیزی سے لے کر قبروں کے اوپر سے گزر رہے تھے کسی آدمی نے دیکھا اور بولا لالا شرم کرو نیچے مردے ہیں پتھان بولا تو اوپر کونسا ہم نے ورڈ کپ اٹھایا ہوا ہے اگر آپ زندگی سے مایوس ہیں تو امی کا بیزتی برا لیکچر سنیں زندگی کی طرف واپس آنا محسوس کریں گے ہم نے تین بچوں کے نام بھی سوچ لیے تھے چھوٹے والے پیلے لڑائی ہو گئی اور اس نے بلوک کر دیا وہ لڑکے بھی کہتے پھیڑتے ہیں کہ تم میری ہو جن کی سم بھی ابو کے نام پر ہوتی ہے جیسے لڑکے کہتے ہیں بابی ہے وہ تیری ویسے لڑکیاں بھی خوبصورت لڑکوں کر دے کر کہتی ہیں یار یہ والا میرا ہے کچھ لوگوں کی چھینک اتنی وحشتناک ہوتی ہے در لگتا ہے کہ کہیں گھر کے دور ٹکرے ہی نہ کر دیں شادی کے بعد لوگ دوستوں کو ایسے بھول جاتے ہیں گویا شادی نہ ہوئی ہو بلکہ کومے میں چلے گئے ہیں پتھان میڈیکل سٹور سے کانڈم لینے گیا اور اس کا نام بھول گیا دکاندار کیا لینا ہے پتھان نے اپنا اکیلہ پکڑ کر کہا اس کا کور دے دی کمر ساری